اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفَ يَنَهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَائِقَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاَقْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَائِقَ الْهُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ يَوْمَ تَبْيَزُّ وَجُوهُ وَتَسْوَدُّ وَجُوهُ فَأَمَّا الَّذِينَ سْوَدَّتْ وَجُوهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ فَزُوْقُ الْعَزَابِ بِمَا كُنتُمْ تَغْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَزَّتْ وَجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِي يَا خَالِدُونَ تِلْقَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْدُوهَ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَاللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلَعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْدِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجُعُ الْأُمُورُ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کو کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے یہی لوگ فلاح و نجات مانے والے ہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا انہی لوگوں کے لئے بڑا عذاب ہے جس دن بعض چہرے سیاہ سفید ہوں گے اور بعض سیاہ سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اب اپنے کفروں کا عذاب چکھو اور سفید چہرے والوں سے اللہ تعالی کی رحمت سفید چہرے والے اللہ تعالی کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اے نبی ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں اللہ تعالی کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں اللہ تعالی ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں اور اللہ تعالی ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہو تم نیک باتوں کو حکم کرتے ہو بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالی پر ایمان رکھتے ہو اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لئے بہتر تھا ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے اللہ تعالی نے امت کے ایک گروہ کے جو خاص ذمہ داری ہے اس کے واضح کیا جیسے اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ تعالی نے تفرقہ نہ ڈالنا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا جو لوگ اسے نہ پکڑے ہیں ان کو جوڑنا یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد اب یہ بیان کیا گیا کہ ایک جماعت ہونا چاہیے جس کا کام یہ ہے لوگوں کو بھلائی کا حکم دے وے اور برائی سے روکے یہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہر وقت ہر پل ہر مرحلے میں جاری رہتا ہے تربیت کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ ہم اس دنیا میں جب آئے تو اللہ تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش فرمائی اور پھر اب پورا واقعہ ہے کہ فرشتوں کو اس میں ابلیز بیتا حکمت یا سجدہ کرنے کا اس نے انکار کیا اس کو کہا نکل جاتا ہے اس نے کیا کہا میں تیرے بندوں کو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے آؤں گا اوپر سے نہیں اوپر سے ہدایت آتی ہے ہر طرف سے آؤں گا تو شیطان ہر جگہ بیٹھا ہوا ہے ہر راستے پر بیٹھا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رہا ہے صبح آدمی جب اٹھتا ہے تو اپنے لئے جس راستے کو تیہ کرتا ہے رحمان کا راستہ یا شیطان کا راستہ تو ان راہوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے تو شیطان ہر طرف پر بیٹھانے کے لئے بیٹھا ہے ایک آدمی اگر عبادت میں لگ گیا نماز پڑھ لی تو کوشش کے کرتا ہے کہ نماز میں ریا ڈال دے یعنی عمل ضائع ہو جائے اگر ایک آدمی نے صدقہ کر دیا تو کیا کرتا ہے لَا تُبْتَلُوا صدقاتِكُم بِلْمَنَّ وَلْعَزَا ایمان والوں اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو عذیت دے کر کے ایسی بات زمان سے نکلوا دیتا ہے کہ اس کو عذیت پہنچے اس کو صدقہ دیا اور آپ کی نیکی ضائع ہو جائے یعنی جب نیکی سے نہیں روک بائے گا تو اس نیکی کو ضائع کرنے کی کوتش کرے گا اب ایسی مرحلے پر ضروری ہے کہ ایک طبقہ ہو جو لوگوں کو بار بار یاد دلاتا رہی ہے کہ دیکھو اپنی نیکیوں کو بچاؤ سنو سنو سمجھو اپنی نیکیوں کو بچاؤ گناہ سے رکو گرائی سے رکو ایک طبقے کا یہ کام ہونا چاہیے اور جس گروہ کا یہ کام ہے اس گروہ کو جب یہ مقصد دے دیا گیا تو نتیجے کی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی خیر کا کام کرنے والی جماعت یہ فرد اسے مطالبہ نہیں کیا ہے یاد اگر آپ نیکی کا حکم دے رہے ہو اپنے گھر میں بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو اپنے بھانیوں کو کہہ رہے ہو پڑوسیوں کو کہہ رہے ہو لیکن آدمی نہیں مان رہا ہے تو جانتے ہیں ہنسلہ نہیں ہار رہا ہے شیطان یہاں پر آپ سے ایک کام کیا کرواتا ہے ارے کتنے بار بولیں اس کو تو اس میں اس کا کیا نقصان کچھ نہیں لیکن آپ کا نقصان ہو گیا شیطان نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کبھی کبھی تو ایسا رہتا ہے اس کی دلیل بھی الٹی سی دی دیتے ہیں لوگ ارے وہ صدارنے والا نہیں ہے فتوہ لگا دیا حالانکہ اللہ ہدایت دینے والا ہے کبھی یہ بولا کبھی کیا کرتے ہیں کہ دوسرے پر محنت کریں گے یہ اب اس کا موقع ملا نہیں ملا کیونکہ یہ دوست تروزہ نا شام میں چاہ پینے ساتھ میں جاتے تھے وہ موقع بھی چلا گیا شیطان کبھی کبھی یہ کرتا ہے کہ آپ کو کہتا ہے چھوڑو اس کو اب اس کے حال پر تو ہم نے دعوت دینے کا جو عمل تھا وہ چھوڑ دی اللہ تعالی نے کیا کہا تم میں ایک ایسی جماعت ہونا چاہیے جو بھلائی کا حکم دے اور بھلائی کے طرف بلائے نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے یہی لوگ فلا اور نجات پانے والے ہیں اب ہم فلا اور نجات پانے والے کب ہوئے جب ہمارا اس گروہ سے تعلق رہا تو ہم کو فلا اور نجات سے ہٹانے کے لئے دعوت کے کام سے روک دیا برائی سے منع کرنے سے روک دیا تاکہ ہم فلا اور کامیاب نہ ہوں کیونکہ وہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے اور دوسری بات ہم اگر کسی کو دعوت دیں گے ہم کو دعوت دینے کا عجر ملے گا یہ تائے قبول کرنا نہ کرنا ہدایت دینا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں قبول کرنا نہ کرنا اس کے ہاتھ میں دلیلیں ہم دے دیں گے ہدایت دینا اللہ کا کام ہماری ڈیوٹی صرف پہنچانے کی ہے اور پہنچانے پر پورا عجر کا پکا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کہ پکا کہ تمہارا وقت تو ایک ملڑ کا بھی ذائع نہیں گوا جیسے صدقہ ہم دیں گے گلت آدمی کو پہنچ گیا اللہ تعالیٰ نے کہا دن نے چھوٹا نہیں کرنا ہے مسوسنا نہیں ہے بلیقین تمہاری نیکی ذائع نہیں ہوگی کہ تم نے کیا مقصد سے دیا تھا بیچارہ بھوکا دکھ رہا ہے آئی شیر ہو رہا ہے آخر کے نجانے کی سالت میں ہو نکال کر دے دیا وہ گزرا دوسرا ایک آیا کس کو دے دیا اس کا دھندا وئی ہے دل نہیں چھوٹا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا مسکین کو دیکھو تم اندر کا نہیں جانتے دیں تم نے اللہ کے حکموں پر عمل کیا تم نے مسکین چہرہ دیکھا دھوکا تو اس نے دیا ہے نا وہ دھوکے کا عذاب لیکن اللہ نے کہا تیری نیکی ذائع نہیں کروں گا تو کبھی نیکی کر کے دل میں چھوٹا پن نہیں محسوس کرنا یہ سب شیطان کرواتا ہے بھلائی کہ معلوم نہیں صحیح ہو گئے اگل اچھا جا یہ سوچ کر کے آپ صدقہ کر سکتے ہیں لیکن رکھ گئے معلوم نہیں کیا ہوگا اچھا خاصہ دیکھ رہا ہے ارے اچھا خاصہ ہے کون سے حالات نے اس کو یہاں لاکر کڑا کر دیا اللہ بہتر جانتا ہے دیکھئے ایک چیز اور تھی صلف اللہ کے نام کی قیبت بہت بڑا نام ہے اللہ کا میں نے اس سے پہلے بھی بھی بیان کی حضرت حسن بسری کا واقعہ ہے ایک معاملے میں آپ نے ایک واقعہ دیکھا گواہ تھے آپ اس کے اور سامنے والا کہتا ہے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایسا نہیں ہے آپ نے کہا ماں میری بات واپس دیتا ہوں گا وائی واپس دے لی لوگوں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے کہا حسن بسری کی آنکھیں جھوٹی ہیں اللہ کا نام سب سے بڑھائے اللہ کا نام بہت بڑھائے اس نے اللہ کا نام لے لیا اب ختم ہو گئی بات حسن بسری کی آنکھیں جھوٹی ہیں یہ اللہ کی عظمت ہے ایک آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہوئے اور کہا اللہ کے نام پر فرض ہو کر لو گئر مسلم آیا فرض ہو ذرا سے ایک سوچ کہے انداز ہم ایک روپیہ اور دو روپیہ دے دیں وہ اس کے نام زبان پہ میرے رب کا نام اس کائنات کے رب کا نام آیا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اس انداز میں سوچنا ہے ہم کو تو شیطان مختلف انداز میں بھیکاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ اس کے بات کیا کہا یہی لوگ فلا اور نجات یعنی کامیابی اور نجات دونوں انہی کو ہے تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا اب اچھے لوگوں کی طرح ہونے کا تو اللہ نے حکم دے دیا اب برے لوگ کون ہیں یہ کرن دیکھو اللہ کا ویسے نہیں بننا ہے ہم لوگ اپنے بچوں کو نصیت کرتے ہیں دیکھو ایسا ایسا بن ایسا نہیں بلتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سو مواؤں سے زیادہ رہیم ہے وہ کیسے کر رہے ہیں کتنا پیارا اسلوب ہے سمجھانے کا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا ان کی طرح نہیں ہونا روشن دلیلیں یہودیوں کا پاس بلکل سات دلیل تھی کہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں عیسانیوں کے بعد صاف دلیل تھی کتابوں میں ان کی موجود تھی پڑھتے پڑھاتے تھے لیکن ایمان لائے نہیں رکے رہے تمہارے پاس بھی جب تم نبی کو رسول کو ماننے والے کتاب کو ماننے والے تفرقہ فرقہ بندی بنے گی جب فرقے وہ فرقہ ہو گئے تھے امت نے فرقے ہو گئے تھے تو جب فرقوں میں بٹو گے تو یہ نفسیات آئے گی کہ دلیل آنے کے بعد بھی تم مانو گے نہیں میں سچا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عیسے مزاز سے محفوظ رکھے ہم لوگ ایک سفر میں گئے سفر میں ایک مقام پر مسجد میں نماز سے فراغت کے بعد ایک شخص آ کر کے اُلج گیا وہ خود آ کر کے اُلجا اچھا اُلجنے کے بعد جب بیسو تقرار بڑھ گئی تو میں نے کہا کہ تم جس کتاب کو مطالعہ کر رہے تھے جس کتاب کو ابھی پڑھ رہے تھے اس میں ایک واقعہ ہے ایک میں کئی واقعات ہیں کہ فلاں بزرگ چوہے ان کا معاملہ بتایا گیا کہ ایک شخص ایک جنازہ میں نے باب ابھی شہبہ کے پاس دیکھا ایک جنادہ جا رہا تھا میں نے جب ہی دیکھا تو جنادہ میں جو مردہ تھا وہ مسکرائیا اور کہا کیا ہے ارے صرف ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقلی ہے ایک آدمی یہاں کر کے پوچھتا ہے کہ کوئی اچھی جگہ ہے مرنے کی بولے جا وہاں جا کر مر دیا کنہ آرہے وہ گیا ایک جگہ لیٹا اور مر گیا اب یہ بتائی یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيْئِ اَرْزٍ تَمُوت وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَعَذَا تَكْ سِبُقْ عَدَا اُمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيْئِ اَرْزٍ تَمُوت کون کس حالت میں کم مرے گا کل کیا ہوگا کسی کو اس کا علم مریں گے کس نے کہا قرآن میں اب قرآن کی اتنی واضح دلیل آنے کے بعد ہماری بات رض ہو جائے کوئی بات نہیں ہماری تمہاری کسی کی بھی ہوتا ہے ہم سے اچھی اور سچی بات بھی آتی ہے لیکن کلامِ الٰہی کے بعد ایمان کیا ہوتا ہے سب کو رد کر دو سب کو رد کر دو اس نے جملہ کیا کہا جانتے ہو وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے اللہ کے کچھ بندوں کو خاص قرآن میں تو عام ہے اب اس کو خاص کر رہے ہیں روشن دلیلیں آنے کے بعد روشن دلیل تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے قرآن کی کوئی آیت آتی ہے حدیث آتی ہے اور آدمی کے دل میں قصاوت ڈال دیتا ہے شیطان یہ چیز ہم میں بھی آئے گی اللہ تعالی ہم سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے کس کے تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے روشن دلیلیں آ جانے کے بعد روشن دلیلیں قرآن حدیث دین یہ روشن دلیلیں روشنی اللہ نے کہا اللہ مومنی ان کا ولی ہے جو انہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف قرآن میں ایک مقام پر مومن کے بارے میں کہا اللہ نے یہ دوسرے لوگ جو مردہ ہیں تمہارے پاس ایمان کی روشنی ہے روشنی جس کو لے کر تم لوگوں کا ترمیان چلتے ہو یہ ہدایت کی روشنی ہے تو اللہ تعالی نے کیا کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈال گا اور اختلاف کیا انہیں لوگوں کے لئے انہیں لوگوں کے لئے بڑا عذاب ہے عذاب ان لوگوں کے لئے اور فلا کن لوگوں کے لئے جو اچھائی اور نیکی کی دعوت دیوار برائی سے روکے اب اللہ نے دو گروپ بنا دیا آپ کو جس گروپ میں جانا ہے دنیا میں اجازت دے دی کھلا چھوڑ دیا آپ ادھر ادھر رہی آپ اپنا گروپ خود تیع کرو جیسے تمہاری سیاسی پارٹی تیار ہوتی ہے رہتی ہے نا ماں پھلا پارٹی کا اتنی خدمت اتنی خدمت یہ جنڈا گنڈا اور بائنر لگتے ہیں نا یہاں کون سے بائنر کے نیچے جاؤ گے تم تمہارا کھاندان ہے تمہارا شہر ہے تمہاری برادریہ سابہ ہے یہ شناکتوں کے لئے ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت نے فلا کے لئے تم کو بتا دیا یہ دو گروپ ہیں جس میں تم اپنی انٹری کرو چاہو کر لو لیکن انٹری کرنے سے پہلے اس میں داقل ہونے سے پہلے دیکھنا فلاح والوں کی جو خوبی ہیں ان کے اندر ہائی کیا پہچاننے کا نسخہ اللہ نے دے دیا ہے نقلی اور اصلی سونا پہچاننے کے لئے پریسان رہتے ہو اللہ تعالیٰ نے ہدایت پہچاننے کے لئے ایسی پیاری دلیل دیئے ایک جھٹکے میں پہچان لو ایک جھٹکے میں تو تم یہ دیکھو کون سا گروہ ہے اب تم اپنے آپ کو اس میں ڈال لو اللہ تعالیٰ اے اللہ ہم کو پلاہ پانے والے گروہ میں داخل کرتے رب العالمین اے اللہ اس سے نکلے نہ مرتے دم تک رب العالمین جس دن بعد چہرے سفید ہوں گے اور بعد سیاہ سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اب اپنے کفر کا اپنے کفر کا عذاب چکھو سیاہ چہرے والے کون ہوں گے اور سفید اوپر تو بتا دیا گیا نا سفید چمکتے چہرے اہل ایمان کے ہوں گے روشن چمکتے ہوں گے قیامت کے روز بھی ایمان والوں کے پاس ایک نور ہوگا جب انتہائی گھٹا ٹوپ اندھو رہا ہوگا تو وہ اس نور کی روشنی میں ایمان والا چلے گا یہ دنیا کی نیکیاں ہوگی ہدایت ہوگی قبر کے اندر بھی یہ اس کے جو فوائد ہے سب جگہ ملیں گے قبر کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ جب عذاب یعنی سوال جواب جب ہو جائے گا تو ایک نورانی چہرہ بڑا خوبصورت اور دل کا شہتین چہرہ مردے کو دکھائی دے گا اس کو دیکھے گا تو کہے گا واللہ کیا حسن اللہ نے تجھ کو دیا ہے کتنا خوبصورت چہرہ ہے دل تیری طرف مائل ایک کون ہے تو کہے گا پہچانا نہیں ارے تیری نیکیا ہو جو تنہائی میں تُو نے رب کو سجدے کیے جو نمازوں کی پابندی کی جو تُو نے نیک کام کیا ارے میں وہ ہوں تیرا نیک عمل جسے میں اللہ تعالی نے ایک شکل دے دی ہے میں تیرا نیک عمل ہوں کئیسی طبیعت خوش ہوگی یہ میرے عمال ہیں کتنی خوشی ہوگی اب یہاں سے روح نکلنے کی وقت بھی اللہ تعالی نے کہا اے مطمئن روح چل اپنے رب کی طرف چل چلنا تیرے لئے تیار رکھی ہے اور اور سنیے جب کاندے پر لے کر جنازہ جاتے ہیں اگر نیک رہتا ہے تو کہتا ہے قدمونی قدمونی جلدی چلو ارے کتنا بڑا انعام میرے انتظار میں تم کو معلوم آئے تو مجھ کو جلدی سے اومینے تو یہ سب چالو اب قیامت کرو جب کھڑے ہوں گے تمہارا چہرہ ہی پورے منظر منعامے میں لوگوں کو کہے گا یہ ہے اللہ کے کامیاب اور فلاح پانے والے بندے اور سیاہ چہرے والوں کو دیکھ کر ہی لوگ پہچان جائیں گے اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اس سے پہلے کہا حدیث میں اس کی وضاعت آئی ہے کہ قیامت کرو حساب کتاب ہوگا معاملہ ہوگا لیکن اس سے پہلے نیکی اور گناہ کی بنیاد پر بھی لوگ پہچانے جائیں گے کیونکہ قیامت کرو جب ہم لوگ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا وَمْ تَعْزُ الْيَوْمْ ایوہ المجرمون مجرم الگ ہو جائیں نیکوکار الگ ہو جائیں یہ معاملی معاملہ نہیں ہے اللہ اکبر نیکوکار جب الگ ہوں گے تو انبیاء ہوں گے اس طرف سارے دنیا کے صحابہ ہوں گے انبیاء کے ساتھی اولیاء ہوں گے محدثین اور علماء ہوں گے جن کا تذکرہ ہم رحمت اللہ علیہ سے کرتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اے اللہ ہم کو ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دے اللہ تعالیٰ الگ الگ کر دے گا رب العالمین اب قیامت کو روز دیکھئے جب یہ الگ چہرے ہوں گے تو صرف چہرے نہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہے گا برے چہرے والوں کو تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اب اپنے کفرے کے عذاب چکھو یہ انجام ہے تمہارا اور ان لوگوں کو جو سفید اور وَأَمَّا لَّذِينَكْ يَزَّتْ وَجُوَهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهُمْ وَأَمَّا لَّذِينَكْ يَزَّتْ وَجُوَهُمْ اور سفید چہرے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے یہاں دیکھئے اللہ تعالیٰ نے فَفِي رَحْمَتِ اللَّهُمْ کس کو کہا رحمت جنت کو کہا بڑا لطیب نقطہ صلب نے لکھا ہے رحمت جنت کو کہا یہ سب اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیز کو یہاں پر یاد کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رہا ہے اے آئیشہ قیامت کے روز کوئی شخص اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا اللہ کے نبی سے حضرت آئیشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ بھی کیونکہ آپ کی زندگی ان کے سامنے تھی سو سو بار استغفار رات میں جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو پائروں میں ورم ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی سے کہتی ہیں اس کا اعلان قرآن میں کیا ہے کتنا پیارا جملہ کہا کیا ما اللہ کا شکر و گزار بندہ نہ بن جاؤ لئی شکر تم لے عزید انکم تم شکر و گزاری کروں گے اللہ اور دے گا شکر و گزار بندے بنے اللہ نے دلوں میں ایسی محبت ڈالی کہ اگر کوئی ان کی ذات پر کیچھا اچھالتا ہے تو مسلمان بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ماں باپ پر کبھی کبھی سن لیتا ہے لیکن نبی پر کوئی گفتگو نہیں کرے یہ اللہ نے مقام دیا اور اللہ تعالی ان کو وسیلہ مقام وسیلہ مقام شبات جامعہ قوسر سے بتا کرے گا یعنی جتنے زیادہ شکر و گزاری کری اتنا اللہ نے دیا ہم کو بھی خوب شکر و گزاری کرنا چاہیے اللہ نے کہا لئی شکر تم لازید انکم زیادہ چاہیے شکر و گزاری کرو بلکل گلہ شکوہ زبان سے ختم کر دو اللہ شکر و گزار بندوں کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالی نے کہا رحمت میں اللہ کے نبی سے حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی نے کہا ہاں لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے رحمت فرمائے گا قیامت کے روز اللہ تعالی کی رحمت کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے رحمت کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ارشاد رومیہ قیامت کے روز جب ہم اپنی نیکیاں لے کر پہنچیں گے اللہ کی جناب میں تو اللہ تعالی کی جناب میں جب کھڑے ہوں گے تو اللہ کی ایک نعمت آ کر کھڑی ہوگی ہمارے سامنے اور کہے گی اللہ مجھ کے اپنا حصہ چاہی گی اللہ تعالیٰ کہے گا لے لے تیار جتنا حصہ بنتا ہے اس کی نیکیوں میں سے اٹھا لے پوری نیکی کھا جائے گی وہ اور اس کے بعد کہے گی اللہ میرا حصہ پورا نہیں ہوا اللہ رب العالمین تراجع کے پلے کو اپنے رحم سے شکا دے گا رب العالمین اور اس کے بعد اس رحم کی وجہ سے ہم کو جنت میں داخل فرمائے گا عمل کی وجہ سے نہیں عمل ہم کریں گے رحم ملنے والا یعنی جس کو رحم ملے گا اوپر اس کے عمال دیئے گئے ہیں ان لوگوں کو اللہ کی رحمت ملنے والی ہے اب دیکھئے ہی پر عقیدہ بھی سیدھا کر لیجئے ابھی ایک کلپ ایک صاحب بتا رہے تھے وزرت کھڑے ہو کر کے کہہ رہے تھے کہ قیامت کروز قادریوں کو کہا جائے گا عبدالقادر جلانی کے ساتھ چستیوں کو کہا جائے گا ان کے ساتھ چلے جاؤ جنت استغفراللہ اللہ کے نبی اپنے خاندان کو کہتے ہیں کیا ہے بنی عبدالشمز اے عبدالبناف اے عبدالبطلیب اے سفیہ اے فاطمہ میں تمہارے وہاں کچھ کام نہ سکوں گا یہ کون کہہ رہا ہے کائنات کا امام اللہ کا سب سے پرکوزیدہ بندہ اس وقت تو اللہ کی جناب میں جائے گا اس وقت تو جب آدم معذرت کریں گے نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ سلیمان ایوب سلیمان دعود زکریہ یاہیہ سب کہیں گے نا اللہ کی جناب میں آج ہم نہیں ہیں اللہ اتنا خزک ناک کبھی نہیں تب اللہ کی جناب میں جا کے صداریز ہوں گے اور ایسی تعریف اللہ ہی کریں گے لو کہ کسی نے نہیں کی ہوگی اللہ کے نبی نے کہا اسی دن میرے دل میں الکا کی جائے گی اللہ کہے گا اٹھا میرے بندے اپنے سر کو اور اپنی حاجت کو پیش کر اللہ کی جناب میں کہیں گے اللہ اپنے بندوں کا معاملہ فرما رحم فرما ان کے اوپر کون کہہ رہا ہے کائنات کا امام ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہیں گے اپنے باپ کے بارے میں اے اللہ تُو نے نہیں کہا تھا رسوہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کہا کہ پیرو کی طرف دیکھ ایک بجو نظر آئے گا اس کو ٹانک پکڑ کے کچھٹتے ہوئے فرشتے جاننم میں ڈال دیں گے ان کا باپ رہے گا یہ بدعقید کی سے بھی بچ جائیں گے ہم ایک عجیب و غریب معاملہ عجیب و غریب صحابہ اکرام کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آدھے جنت آدھے جہنم اور ایک سے کوئی سوال نہیں ہوگا مچاؤں گا میں رہو اللہ سے سوال جواب ابو وقت صدیق کہتے ہیں پرندو تم جہاں چاہو چرو 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 چگو اڑو کون ہے یہ اللہ کے نبی کہتے ہیں آئیشہ سب کا بدلہ اتار دیا تیرے بابا کا بدلہ نہیں اتارا اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول روزہ داروں کو جنت کا ایک دروازہ صدقہ کرنے والوں کو ایک دروازہ نمازیوں کا ایک الگ الگ دروازے ہے اللہ کے نبی جنت کے سارے دروازے کسی کو پکاریں گے کوئی آئیشہ بھی ہوگا ابو بکر صدیق سے اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں اور مجھ کے امید ہے وہ تم رہو گے وہ صدیق کے اکبر کہتے ہیں اور ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حضرت پیر صاحبوں وہ جنت ہی میں نہیں جائیں بلیں گے کیوں بلیں گے تیری جنت کے لئے تھوڑی کیا یہ بدعقید کی میں بتا رہا ہوں تو نورانی زنجیروں میں جکڑ کر فرشتے لے کر جائیں حالانکہ زنجیر جہنمیوں کے لئے ہوگی وہاں مغرب نورانی بناتی ہے اسی کو زنجیر تو زنجیر نورانی ہوگی سنتانی ہوگی آسمانی ہوگی لوہے والی کیسی بھی ہو زنجیر تو زنجیر باندھ کے لے گے مجرمی کو لے جاتے بچہ مچا جائے گے تو زنجیر میں تھوڑی گود میں اٹھا کے لے کر جاتے خیر کیا کیا بیان کیا جاتا ہے حضرت رابعہ بسری کے بارے میں کچھ بیوقفوں نے بیان کیا کہ ایک روز ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کر چلی اور کہتی ہے کہ جو اس وجہ سے کرتا ہے عبادت کہ اللہ جنت دے ہوئے تو اس آگ سے اس کو جلا دے اور جو اس وجہ سے عبادت کرتا ہے کہ اللہ جہنم سے بچا لے ہوئے تو اس پانی سے اس کو بچا دیں کتنا گلت پل سپا ہے بولنے میں اچھا لگ رہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تَتَجَعْفَا جُنُوبَهُمَنَ الْمَسَاجِعْدُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَتَمَا خَوْف اور تَمَع امید لالچ جنت کے لئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو قتل ہوتے ہیں قتل کیے جاتے ہیں دن کو انہوں نے اپنا مال اور جان دے دیا ہے اللہ نے ان کو جنت کا وعدہ کیا ہے تورات انجیل اور قرآن میں یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے خلاف یہ سب پل سبیں قرآن پڑھیں جب آدمی یہ جو روشنی ہے نا یہی ہے اوپر جو بات کہی گئے نا روشن دلیلیں آنے کے بعد گمراہ ہو جاتا ہے آدمی یہ روشن دلیلیں آنے کے بعد تو کیا کہا کہ اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے تو اللہ جس پر رحم کرے گا اس کو جنت میں داخل کرے گا اب یہیں ایک نکتہ اور سمجھ لیجیے جو بہت واضح ہے سب کو سمجھ میں آگیا ہوگا جب اللہ کے رحم پر جنت ملنے والی ہے تو پھر اللہ سے کتنی لو لگائے گا آدمی کتنی امید کرے گا اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کی بخشش کے بہانے یعنی نیکیوں بہانہ بنا دے گا اللہ اللہ کہتا ہے قرآن کی جو امید دلانے والی آیتیں ہیں لا تقنتم رحمت اللہ میری رحمت سے نہ امید نہ ہو مَا احفَلُ اللَّهُ بِعَزَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ آمَنْتُمْ اللہ تم کو جادہ دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار اور ایمان والے بن جاؤ یہ دو چیزیں بیان کی گئی ہیں شکر گزاری اور ایمان بہت اہم چیز ہے یہ یہ دو چیزیں کیا کرے گا ازاد دے کر تو اللہ تعالیٰ سے رحم حاصل کرنے کی زندگی بھر اس سے رحم مانگنے کا زندگی بھر اللہ رحم فالما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر دے رب العالمین تم بندہ کس سے لو لگائے گا کسی پیر سے نہیں کسی مفتی سے نہیں کسی امام سے نہیں کس سے اس رب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی تربیت کی تھی ایسا ہی تھا یہ دیکھئے میراج سے لوڑتے ہیں کہتے ہیں بلال کون سا عمل کرتے ہو میں نے تمہارے قدموں کی چاپ سنی حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کچھ نہیں جب وضو کرتا ہوں دو رکات نماز پڑھتا ہوں تایت الوضو جب بھی وضو کرتا ہوں حضرت بلال حفشی رضی اللہ یہ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق کے نبی کو معلوم پڑھ رہا ہے یہ دیکھئے نبی کا کام ہی ہے اللہ کے بندوں کو اس کی بندگی میں دے دینا کیونکہ اسی کی رحمت سے جنت میں جانے والے ہیں ففیر عامت اللہ ہم فیہا خالدون تلک آیات اللہ نتلوہ علیکہ بالحق وَمَ اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اے نبی ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں تلک آیات اللہ نتلوہ علیکہ بالحق حقانی یہ حق ہے اب اس کے علاوہ جو بیان کر رہے ہیں لوگ بیلا جھجک آپ بول دو بیلا جھجک کہے دو لایا کہاں سے یہ اللہ نے واضح طور پر کہا حقانی آیتیں اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں ہے حق بتا دیا اب کوئی حق پر عمل نہیں کرے گا تو وہ اپنے حق پر ظلم کرے گا اللہ ظلم نہیں کرے گا یہ اپنے حق پر کرے گا اللہ کا ارادہ نہیں ہے اس لئے حق والی آیتیں اتار دی تم کو بتا دیا پورا فارمولہ اب اس کے بعد دواء نہیں استعمال کرو گے تو بیمار پڑھو گے بیمار پڑھو گے تو موت آئے گی اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے جو کس آسمانوں اور زمین میں ہیں سب کس کے لئے ہے کتنا پیارا جملہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم کو کیا بننا ہے یہ اللہ نے بتا دیا بہت پیارا انداز ہے قرآن ہے یہ اللہ کا قلاب اس کی آیتیں کان سے نہیں دل سے خطاب کرتی ہے کتنے چھوڑے لفظوں میں کہا کیا کہا اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب یہ اللہ کہہ رہا ہے اب اگر ہم اللہ کے لئے ہو گئے تو اللہ کی باتیں پورے اتر گئے اور نیویے تو باغی اور سرکش ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا دیکھو میں کہہ رہا ہوں ہم اس کی تذہیر کریں گے اپنے عمل سے اپنی خوبیوں سے اپنی نیکیوں سے اس پر عمل کریں گے کہ ہم کہیں گے اپنے کردار سے اللہ ہم تیرے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سبغت اللہ ومن حسنو من اللہ سبغا رنگوں میں بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے ڈال جاتا ہے اس رنگ میں اللہ با اقبال نے کہا ہے کافر ہے تو آفاق میں گم ہے مومن ہے تو گم آفاق ہے اس میں یہ کون تھی مغلوب ہے لبار نقصان اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے تکلیف اور گم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے گم میں ہو تو اللہ کے آگے خوشی میں ہو تو اللہ کے آگے گم ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے خوشی ہوتی ہے تو شکر آدھا کرتا ہے تنہائی ہو تو پوری قوتیں سامنے کھڑی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے حضب اللہ ونیم الوکیل کہہ رہا ہے موت کا کوئی خوف نہیں ہے حادثوں کا خوف نہیں ہے محرومی ہیں تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں جو لکھا صحیح لکھا اس کا حرف احسنہ حکمت سے پور ہے ان محرومیوں کو عطا کرے گا اگر بینائی کسی کی چھین لیا کوئی چھوٹا بچہ کسی کا مر گیا کیا کہا اللہ کے نبی نے رشاہ تو رومایا اگر کسی کا چھوٹا بچہ مر جاتا ہے فرشتہ جب اللہ کی جناب میں پہنچتا ہے تو اللہ پوچھتا ہے میرے بندے یا بندی کے جگر کا تکڑا تو لے کر آیا کیا کہا میرے بندی نے میری بندی نے کیا کہا فرشتہ کہتا ہے اس نے کہا ہم تیری ہی ملکیت ہیں اور جب تو مالی کا تو جو چاہے پیسلہ کر تیری ہی طرح لوٹ کرانا ہے ہم کو کہا اس کے لیے ایک محل بیچو بیچ جنت میں تعمیر کرو اور اس کا نام رکھو بیت الحمد تعریف کیا ہوا محل اس کا نام رکھ دو یہ اللہ کا انعام ہے چھوٹا بچہ مر جائے کیسی تسلی کا سامان ہے یہ مومن ہے یہ مومن ہے کیا کہتا ہے اگر بچپن میں مر گئے اللہ کے نبی نے کہا قیامت کو روز کہیں گے اللہ میرے والدہ نے کو بخش دے تو وہ کیا کہتا ہے اللہ نے میرا سامانے نجات پہلے ہی پہنچوا دی عرب العالمین اس کی سوچ الگ ہو جاتی ہے بلکل الگ میں ایک واقعہ بیان کیا ہوں یہ بہت پیاری چیز ہے ایمان کی حلاوت سچا واقعہ انتہائی موحشت سکا بڑا قریب تھا ایک مجلس بیٹھی ہوئی تھا میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں تو دیکھئے توحید اللہ کے اوپر توقل ایمان کیا آدمی کو دے دیتا ہے مجلس بیٹھی ہے اب مجلس میں بس اہل ایمان تھے تو کہا اللہ نے جو نعمتیں دیئے اس کا تذکرہ کرو تیک کے پاس کارخانہ سائزنگ پلاٹ سب بچے پڑھ دکھ لئے مومن تھا موحیت تھا کہا اللہ نے ساری نعمتیں دی اللہ کا شکر ہے اللہ رب العالمین کا شکر ہے اللہ نے ساری نعمتیں دی دوسرے نے بیان کیا تیسرے چار لوگوں نے پانچ ہوا یہ تھا جب سب بیان کر چکے تو کہا تم بھی بیان کرو تو یہ حضرت کہتے ہیں کہ میں تو مسدوری کرتا ہوں اور اس وقت تو کبھی کبھی فاکے سے بھی رہتا تھا تو کہتا ہے اللہ نے مجھ کو ایک بہت بڑی نعمت دی ہے صبر کی نعمت جب محرومی میرے سامنے آ کر کھڑی ہوتی ہے تو اللہ کی یہ نعمت آ کر کھڑی ہوتی ہے اور سہارہ بن جاتی ہے بس اس نعمت کے سہارے ذرا سب یہ حساس محرومی نہیں رہتا ہے صبر کی نعمت اللہ نے مجھ کو دی ہے یہ ہے مومن یہ ہے ایمان زندگی اور تازگی رہتی ہے محرومیوں میں بھی اور عطا میں بھی دونوں حیثیت میں اس کی وہی کیف گدرے دی ہے کیا کہا اللہ نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ تم کو جتنا دے راضی رہو تم اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاؤ سورج کو دیکھو ذرا سبھی فرار نہیں بہاوت نہیں چاند کو دیکھو یہ جانوروں کو دیکھو جس کے خوراک بنا دی گھاس وہ گوشت پر مو نہیں مارتا ہے جس کے خوراک بنا دی گوشت اس کو عقل شغور نہیں ہے وہ گھاس پر مو نہیں مارتا ہے تم کیوں حرام پر مو مارتے وہ شغور تو دے دیا ہے اللہی کے لیے ہو جاؤ سب اللہ کے لیے اور اللہی کی طرف اللہ کی طرف سارے کام لوٹائے جائیں گے جب ہم اللہ کی جناب میں پہنچیں تو مجرم نہ رہیں اللہ کی جناب میں سب کو لوٹنا ہے تمام کے تمام مخلوقات کو اور سب کا فیصلہ اللہ رب العالمین کرے گا روز محشر کو اگر یاد رکھے گا آدمی دنیا کی زندگی بلکل درست رہی گی بس ایک جملہ یاد رکھیے عقیدہ توحید بندگی کو درست تو کرتا ہے اور عقیدہ آخرت بندوں کے معاملات کو درست تو کرتا ہے کسی سے کوئی بات ہو کوئی معاملہ ہو عقیدہ آخرت مضبوط ہوتا ہے تو آدمی سیدھا رہتا ہے بلکل یعنی سامنے والا اس کے سامنے نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ کی جناب میں کھڑا ہوتا ہے ایک مشہور واقعہ ہے ایک صحابی اپنے غلام کو مان رہے تھے اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا جتنا غلبہ اور قدرت اور اختیار تم اپنے غلام پر رکھتے اس تعدادہ اللہ فوراں چھڑی پھیگ دی رونے لگے کیا معاملہ ہوا جانتے ہو یہ ایک جملہ نہیں تھا کیا ہوا یہ بندے غلام اور آقا کا معاملہ تھا لیکن اللہ کے نبی کے جملے نے ان کو اللہ کے جناب میں کھڑا کر دیا اب غلام ہٹ گیا اب ہم کسی ذلین دین کر رہے ہیں حساب تو اللہ کو دینا ہے بہت بندے ہٹ جاتے ہیں پھر پورے معاملات بندوں کے درست ہو جاتے ہیں ظلم نہیں کرتا ہے آدمی غلط کام نہیں کرتا ہے یہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے اللہ رب العالمین نے یہ پورے ذابطے دے دی یہ اگلی آیت انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو نے فلا پانے والے کامیابی پانے والوں کا جو تذکرہ کیا ہے رب العالمین جو خوبیاں ان کی بیان کی ہے اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے تو ہی ہدایت دینے والا خوبیاں آتا کرنے والا ہے جن خامیوں کی بنیاد پر ناکام افراد کا تذکرہ کیا اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ رکھ رب العالمین اللہ تو ہی مچانے والا ہے رب العالمین تو انہیں شیطان سے کہا تھا اللہ میں میرے بندوں کی حفاظت کروں گا میری طرف رجوع ہوں گے تیری طرف رجوع کرنے والا بنا ہے اللہ تیری محمد رحمت روز محشر عطا کر رب العالمین تم بلا رحیم ہے تم بلا کریم ہے رب العالمین ہمیں اپنے رحم میں ڈھاپ لے دنیا اور آخرت دونوں جگہ رب العالمین اللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی سے ہم کنار کر تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار وحمل بنا در رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما ربنا لا تزقلو بنا بعد ایزت ایتنا وحملنا ملدن کراما انکانت الوہاب سبحانک اللہم وحمدکا اشہدو اللہ 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 انتا استغفر واتو بلے